بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْنَا رَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَحَا اللہ اکبر یہ آیت کیسے موقع پر نازل ہوئی یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منغورہ تشریف لے گئے تو سولہ یا سترہ مہینے ہو گئے مجد اقصہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قابط اللہ یعنی محجد الحرام کی طرف پسند تھا پسند فرماتے تھے جس کو اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اس کو اللہ نہ چاہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن سولہ یا سترہ مہینے کا عرصہ بھی بہت ہوتا ہے آپ مسلسل نماز پڑھتے تھے اور قابط اللہ کی طرف رخ کرنا پسند فرماتے تھے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی قَدْ نَرَعَ تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَائِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْزَاحَ بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار تیرا مو اٹھنا آسمان کی طرف سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلے کی طرف تو راضی ہے پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلے کی طرف تو راضی ہے ایک مرتبہ ظہر کی نماز ادا کر آ رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہو گیا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَجْجِدِ الْحَرَامِ بس اتنا کہنا تھا یعنی نجانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے گھومے قطب نمارک لو کمباز رکھ لو بلکل ایک دم سید قابت اللہ کی طرف نماز ادا کرتے کرتے دو رقات مسجد اقصہ کی طرف ہوئی اور دو رقات بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے ہوئی یہ آیت فورا نازل ہو گئی فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَجْجِدِ الْحَرَامِ آپ اپنا مو پھیرو مسجد حرام کی طرف اسی دن سے اس مسجد کا نام مسجد قبلہ تین لکھا گیا یعنی دو قبلہ والی مسجد الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سعادت نصیف فرمائے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تو مسجد قبلہ تین ضرور جائیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن ادھر چہرہ کر کے نماز ادا کی اور کتنے دن ادھر چہرہ کر کے نماز ادا کی اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیف فرمائے